میاں صاحب سے ہی آواز نہیں جاری تھی تو میاں صاحب اس طرح میں نے پورا یہ اس سروے کا خلاصہ دینے کے بعد یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ آپ سے کہ عثمان مزدار صاحب کی پرفارمنس بطورہ مجموعی لوگ مطمئن نہیں ہے فریشان کو نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم بھائی تینکیو ویرمچ بہت شکریہ میں تھوڑے سے آپ کو حلات و واقعات تھوڑے سے بتانا چاہوں گا جو آپ نے سروے اپنی جگہ پر رکھا ہے میں اس کی فگر سے کوئی ڈینائے نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مشکل ترین حالات جن کے تحصہ صوبہ پنجاب ہم نے سمالا ہے اور صوبہ پنجاب کو لے کر چلے ہیں چند فیکٹ ان فگر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں سوڈ ایٹ کے جو دوسری طرف سے اس کو ریسپانڈ کرنا چاہیں وہ ضرور کریں دیکھیں میری گزاری سنیں مسئلہ یہ ہے کہ صوبہ پنجاب جب ہمیں ملا ہے ہماری حکومت کو ملا ہے پی ٹی ای کو ملا ہے تو اس وقت ون پوائنٹ ون ٹریلین کا وہ مکروز تھا جب ایک صوبہ جب کبھی انہوں نے لیا تھا تو سو ارب رپے کا اس کا سرپلس تھا اور جب ہمیں یہ صوبہ ملا ہے تو یارہ سو ارب رپے کا مکروز ملا پہلے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک کام یہ کیے کہ اپنے جترے بھی پروجیکٹ کرتے رہے ان پروجیکٹ کے لیے ایک مارکٹنگ کے لیے ایک بڑا بجٹ جو تھا وہ ہر پروجیکٹ کے لیے شعبدہ بازی کے لیے الادہ کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے ون پوائنٹ ون ٹریلین کا یہ مکروز ہوا اس میں سے ارب رپے کا جب یہ اشتہار دیتے تھے تو وہ اشتہار کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی ہوتا تھا جس کی جس کی رقم ابھی بھی پچھتر کروڑ پیہ میرا انفرمیشن ڈپارٹمنٹ جس نے پچپن کروڑ سے ٹھامن کروڑ پیہ دے دیا ہے اور باقی ابھی بھی تقریباً بیس سے بائیس کروڑ پیہ ابھی بھی ہے وہ ہمارے خلاف وہ اشتہار ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف چلتے رہے ہیں لیکن اس کے پیسے بھی ہم دے رہے ہیں کیونکہ یہ آلڑی سب کچھ اگزاست کر کے جا چکے تھے اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ جو انہوں نے زد کے تحت کرنے کا شروع کیا جس کو ہم اورنج ٹرین کہتے ہیں اس اورنج ٹرین کا پروجیکٹ آج تین سو ارب روپے کا ہے جتنا آپ کا ہیلتھ کا بجڑ تھا آپ کے لوکل گورنمنٹ کا بجڑ تھا آپ کا ایجوکیشن کا بجڑ تھا اور قریب جوار سے جو آپ کے ساتھ والے ازلا تھے جن کو آپ ساؤتھ بھی کہتے ہیں ساؤتھ کا بجڑ بھی انہوں نے اس میں ڈال کے تو اگزاست کر دیا اور پروجیکٹ ویسے کا ویسے سفید ہاتھی جو ہے وہ ویسے کھڑا ہے اور اب جا کے کہیں بائیس اکتوبر کو جو میں نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو ٹرائل اس کا شروع کریں گے اور پھر بائیس فیبریک اس کی تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پیمنٹس کے مسئلے تھے اور پیمنٹس آکے ہم اس کو ادا کرتے رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ تاخیر کا اس کا بیسیکلی اس میں کوئی عدالتی پیسلہ اور اس کی اس کی اس کا کوئی لینہ دینا نہیں عدالتی فیصلہ تو بہت پہلے انہوں نے لے لیا تھا کیونکہ انہوں نے انوائیڈمنٹ کے اس تمام فیکٹرز کو برحال اس پہ اب اس وجہ سے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ کس طرح سے دھجیاں اڑائی گئیں اور کس طرح سے جو ہسٹوریکل مونمیٹس ہیں ان کو نقصان پرچایا گیا وہ تو میرے ہلکے سے میٹرو بھی میرے ہلکے سے گزرتی اورج بھی میرے ہلکے سے گزرتی ایک ملکان لیکن معذرت کے ساتھ میاں صاحب پھر جاویل لطیف صاحب جائیں گے اس کا لیکن یہ تو آپ بتا رہے ہیں یعنی شہباز شریف صاحب پر تنقید یہ ہوتی رہی کہ یا تو تعریف ہوتی رہی یا یہ کہا جاتا رہا کہ یار یہ پیسے یہاں نہیں لگانے چاہیے تھے یہاں لگانے چاہیے تھے یہاں نہیں لگانے چاہیے تھے یعنی وہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں اور یہ کام غلط کر رہے ہیں بزدار صاحب پر تنقید یہ کہ وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں صاحب بزامی بھائی گزارش یہ ہے بزدار صاحب جو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کام نہیں کر رہے اس حکومت میں اور ہماری حکومت میں فرق یہ ہے کہ ہماری حکومت کے اندر وزیراعلا پنجاب نے اپنے منسٹر کو امپاور کیا ہے میرے پاس جتنی بھی منسٹری ہیں الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے وزیراعلا نے کبھی بھی میری منسٹری کے اندر میری منسٹری کے اندر مداخلت نہیں کی کسی منسٹری کے اندر مداخلت نہیں خلط نہیں کی اور ہمیشہ کیابنٹ کے اندر بھی پریزنٹیشن جو ہے وہ مطلقہ منسٹری دیتا ہے اور اس کے مطابق اپنے ٹارگٹ سٹ کرتا ہے اور ٹارگٹ سٹ کرنے کے بعد جو اس کی اچیومنٹ ہوتی ہے وہ جا کے اپنے وزیراعلا کے سامنے بیٹھ کے وہ تمام چیزیں کرتا ہے لیکن نیا صاحب پہلے کے ساری جو کام ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے نا ڈینگی بینگ پرائیم اگزیمپل اور موسٹ ریسنٹ اگزیمپل اس پر کنسنسز ہے سب کا کہ ڈینگی پچھلی گورنمنٹ میں بہتر ہینڈل ہوا تو اور اس گورنمنٹ میں بہتر ہینڈل نہیں ہوا ایس کمپیٹ ٹو شہباز شریف میں 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 ارز کر دیتا ہوں سر آپ کو میں ڈینگی کی فگر آپ کے سامنے ساری شیئر کر سکتا ہوں میں قطر نہیں یہ کہوں گا کہ سنگاپور کے اندر تھائی لینڈ کے اندر فلان فلان ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ ان کی آہ سپائک آئی ہے جس کی وجہ سے جہاں پر چار زار کیسیز آتے تھے وہاں پر سولہ زار آ رہے ہیں آج بھی کیبنٹ کے اندر یہ چیزیں ڈسکلس ہوئی ہیں آہ ان کو چھوڑیں ہم اس ان ممالک کی بات نہیں کرتے ہم لٹسے جس شہر میں میں بیٹھا ہوں اس شہر کی بات کر لیتا ہوں اس شہر کے اندر جو ٹوٹل ابھی تک ڈینگی کے کیس ہے میں باقی بھی دوسرے شہروں کی طرف بھی جاؤں گا ایک ایک کر کے لہور شہر کے اندر جو ڈینگی کے کیسیز تھے دوزار سولہ کے اندر تقریباً ساڑھے یارہ سو کنفرم کیسیز تھے سو دوزار سترہ کے اندر بھی مورلیس اتنے ہی کیسیز تھے دوزار اٹھارہ کے اندر ان کی تداد کم ہو کر نیچے گر گئی اور اب جتنے کیسیز میرے لہور شہر کے اندر ہیں وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ دینگی کے کیسیز جو ابھی تک ہیں وہ ایک سو ساڑھ کے قریب ہیں ایک سو تیس کے قریب لوگ خیر کریے سے اپنے گھروں کو جو بھی ان کی ٹیٹمنٹ تھی وہ گھر چلے گئے ہیں اور جو تیس کے قریب ہیں وہ ہاسپٹل میں عالمدلہ خیر و آفیت سے ہیں وہ ٹھیک ہے اگر اس کو میں دوزار سولہ سے کمپیر کروں دوزار سترہ سے کمپیر کروں تو میں اس سے پانچ گناہ نیچے ہوں میں اس سے پانچ گناہ نیچے ہوں ایک شہر جس اچھا ٹھیک ہے آپ نے لاہور کی بات کر رہی ہے لیٹس ٹھیک تو لاہور پلے ٹائم میں کوئی ظاہر اپ ڈنگی میں بات نہیں لیکن آپ اچھا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس پر ہم باقی در پڑیم کریں گے تو پھر مزید بحث کریں گے میں نے مجھے دو ایک بات ہے مجھے دو اے 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 آہ بادامی کر لیے اب دیکھیں کہ اس وقت کے وزیرالہ کتنے گریڈی تھے کہ ایل ڈی اے کا چیئرمن جو ہے وہ میر ہوا کرتا ہے لیکن انہوں نے سپیشلی امنمنڈ کروا کے اسمحلی کے اندر میں اپوزیشن میں اس وقت تھا کہ انہوں نے امنمنڈ کروا کے ایل ڈی اے کا چیئرمنڈ خود بنے اس کے ساتھ ساتھ واسہ کے اندر اپنے ایم پی اے کو لگایا پھر اس کے اندر ٹیپا کے اندر اپنے ایم پی اے کو لگایا الڈیو ایم سی کے اندر اپنے ایم پی اے کو جو چھپن کمپنی ہیں جنہوں نے پاکستان کے اور سپیشلی پنجاب کے بجڑ کا خانہ قراب کیا ان کو ادھر لگایا اور الڈیو ایم سی کا بجڑ جو کبھی ایک عرب ہوتا تھا انہوں نے سترہ عرب کر دیا ترکیہ کا ساتھ کیا اس میں ستر پرسنٹ جو اس کے پیسے تھے وہ انہوں نے ڈالر میں دینے تھے اور تیس جو لوکل کرنسی کی اندر کر کے دینے تھے آپ خود عساب لگا لیں یہ کافی چار شیٹ آگئے تاکہ میں جاوے لطیسہ جواب لیلو جاوے لطیسہ میں کافی لمبی چار شیٹ دے دی آپ نے اس کا جواب لیلو پر آتا ہوں دوبارہ موسیقا